اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسوله الكریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین لسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائه مجمعین اما بعد قال امام الرزا علیہ السلام لا يستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خدثال سلاس اتفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشہ والصبر علی رضایہ عزیزانِ گرامِ قادر سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں سامنُ الْاِئِمَّا رَوْوْفِ آلِ محمد عالمِ آلِ محمد امام الرزا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں پروردگار کہ حضور میں کے خدا بند ہمیں اس دنیا میں زائری نے امام الرزا علیہ السلام میں شمار فرمائے اور قیامت کے دن حضرت کی شفاعت میں مشمول فرمائے عزیزانِ گرامِ قادر امام الرزا علیہ السلام کا جو زمانہ ہے تاریخی اعتبار سے وہ نہایتی حساس زمانہ ہے اس لیے کہ ایک طرف امام الرزا علیہ السلام سے پہلے کے دور میں تقریباً جتنے بھی ان شعابات یعنی تشیعوں سے شیعت سے جتنے بھی فرقیں بنے ہیں وہ سارے کے سارے امام الرزا علیہ السلام سے پہلے بنے ہیں تقریباً علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کوئی بھی امام الرزا علیہ السلام کی امامت تک پہنچ گیا اور اس نے آپ کو امام برحق تسلیم کر لیا وہ حتماً بارم امام امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا ہے اور جو آپ کی امامت کا قائل ہے وہ اسنا اشاری شیعہ اور دین مبین اسلام کا صحیح پیروکار ہے امام الرزا علیہ السلام کی اس زندگی کے سیاسی پہلو کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سارے مباحث ہیں بہت ساری گفتگو ہے تاریخ یقیناً ایک اتنی مفصل بحث ہے کہ جس کے لئے جدہ گانا وقت درکار ہے اور جب خدا نے توفیق دی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں بعض مطالب ضرور کیے جائیں گے امام الرزا علیہ السلام کے دور میں لیکن جو اہم ترین حرکت ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اپنے زمانے کے تاغوت معمون نے ایک ایسی سیاسی حرکت کی ہے ایک ایسی سیاسی چال چلی ہے کہ جس سیاسی چال نے تشیعوں کے انقلابی جو کیفیات تھیں اس کے اوپر ایک بڑا شدید ضربہ اور ایک بہت زبردست چوٹ لگائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا اور آشورہ کے واقعے سے لے کر آج تک تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور کربلا اور آشورہ کے انقلاب سے لے کر اب تک مسلسل نہزتیں ہیں جو اپنے زمانے کے ظالم اور تاغوت کے سامنے کھڑی ہوتی رہی ہیں لہٰذا آشورہ کے بعد ایک اہم ترین جو انقلابات ہیں اس میں قیام توابین ہے قیام مختار ہے قیام شہید فخ ہے قیام زید شہید ہے اس کے علاوہ بے تہاشا قیام ہیں جو مسلسل بنو میہ کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں اور پھر بعد میں بنو ابباج کے مقابلے پر بھی جو سادات ہیں خاص طور پر انہوں نے مختلف انقلابوں کی رہنمائی کی ہے اور ان میں سے اکثر کی تائید آئیمہ نے ڈائریکلی یا انڈائریکلی فرمائی ہے میں یہاں پر صرف یہ جملہ ایک احتیاطا کہتا چلوں کہ بعض مقامات پر جہاں پر آئیمہ نے اس طرح کے جملے فرمائے ہیں کہ مثلا ہمارے قائم علیہ السلام کے علاوہ جو بھی کوئی انقلاب برپا کرے گا یا نہزت یا تحریک برپا کرے گا وہ باطل ہوگا یا جو پرچم اٹھائے گا وہ باطل ہوگا یہ یاد رکھی گا کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہے اس لیے کہ بنو ابباس کے دور میں بہت سارے افراد ایسے تھے اور بہت ساری تحریکیں ایسی بھی تھیں درمیان میں کہ جو اہلِ بیعت علیہ السلام کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دے رہی تھی بنو ابباس نے جو تخت پر قبضہ کیا ہے ان کا ایک جھوٹا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا وہ تھا الرزا من آلِ محمد اس کو انہوں نے کبھی مشخص نہیں کیا تھا بنی ابباس نے کہ آلِ محمد سے ان کی مراد کیا ہے الرزا من آلِ محمد میں سے کسی کی بھی الرزا کسی کو مشخص نہیں کیا تھا لیکن اس نعرے سے بہت سارے شیعہ اور بہت سارے مخبین اہلِ بیعت جو ہے وہ دھوکے میں آگئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بنی ابباس جو ہے وہ آلِ محمد علیہ السلام کو ان کا حق دلوانا چاہتے ہیں لہذا امام ان لوگوں سے جب لوگوں کو بچانا چاہتے تھے تو آئمہ نے یہ لہن اختیار کیا اور فرمایا کہ ہمارے قائم کے علاوہ کسی نے بھی اگر قیام کیا تو باطل قیام ہے یہ الفاظ اس لیے اختیار کیے گئے تھے تاکہ ان لوگوں کو باطل قیام اور جھوٹے قیاموں سے جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا مسلم خراسانی کی پوری داستان اکثر اگر آپ لوگوں نے سنی ہوگی تو وہاں پر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلا کہ شیعہ استعمال ہوئے مسلمان استعمال ہوئے محبین اہلِ بیت استعمال ہوئے اور حکومت بنی ابباس کے ہاتھ پہ چلے گئے اس کے بعد بنی ابباس نے جتنا ظلم ڈھایا ہے منصور اپنی جگہ ظالم حارون اپنی جگہ ایک نہائیتی شقی اور ظالم شخص اور اس کے بعد معمون ان کو جو ان کا چہرہ دنیا کے سامنے بدایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ شاید بڑے علم دوست لوگ تھے یا بڑا علم پسند لوگ تھے اصلاً ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے دور میں تمام تر کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح سے کچھ علوم کو ٹرانسفر کیا جائے مختلف زبانوں سے خصوصاً یونان سے کہ جس کے ذریعے سے پھر آلِ محمد علیہ السلام کو شکست دی جا سکے لہذا امام رضا علیہ السلام کے دور کی ایک خاصیت میں نے آپ کے القابات میں ایک لفظ استعمال کی عالمِ آلِ محمد گرچہ سارے عالمِ محمد علیہ السلام تمام انبیاء تمام آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ عالم ہیں لیکن ان تمام عالموں میں جس کو عالمِ آلِ محمد کہا گیا وہ امام رضا علیہ السلام ہے کیوں؟ اس لیے کہ اتنی کسرت سے امام رضا علیہ السلام نے مناظرے کیے ہیں کہ جو شاید ہی کسی دی سرے دوسرے امام نے کیے ہوں مامون نے آپ کو مدینہ سے بلا کر مروع میں اپنے پائے تخت میں آپ کو جو ہے وہ قید رکھا نظر بند رکھا اور اس ذریعے سے وہ آپ کی تمام جتنی بھی سیاسی ایکٹیوٹیز تھیں اس کو زیرے نظر رکھنا چاہتا تھا حضرتِ معصومہ صلی اللہ علیہ کا حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ کی طرح کا جو قیام تھا وہ اسی لیے تھا کہ آپ اپنے زمانے کے یزید اپنے زمانے کے تاغوت کے چہرے پر سے پردہ نوچ کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے جو ولی اہدی کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ ایک جھوٹ ہے اور اس جھوٹے دعویٰ کے اندر جو ہے وہ بنیازی طور پر امام رضا علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا اور امام علیہ السلام کو نظر بند رکھنا چاہتا تھا میں یقین ان تفاصل میں نہیں جانا چاہتا لیکن جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج وہ خاص طور پر یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی یہ مظلومیت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جھوٹا دعویٰ کر کے ولی اہد کا اس ولی اہدی کے دعویٰ نے اس زمانے میں بہت سارے لوگ دیکھئے یہ ٹھیک ہے کہ ہم آج یہ بات کہتے ہیں اس کو جب تحلیل کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں میں بصیرت نہیں تھی کہ بہت سارے ایسے شیعہ انقلابات تھے بہت ساری شیعہ ایسی تحریکیں تھیں کہ جو امام کے پیچھے موجود تھیں اور جن کے ذریعے سے امام اپنے زمانے میں بڑی تبدیلی لانے کی اہلیت رکھتے تھے لیکن مامون کی اس چال نے بہت سارے ایسے شیعوں کو جن کے اندر بصیرت کی طاقت نہیں تھی ان کی تمام تحریکوں کو جھاک کی طرح سے بیٹھا دیا گیا ان کے سرکردہ افراد کو چون چون کے بعد میں قتل کر دیا گیا اور وہ جو ایک کربلا سے ایک تحریک چلی تھی اور ایک جوش و خروش تھا وہ اس چال کے ذریعے سے بلکل خاموش کر دیا گیا تشیعوں کی بدن پر اور انقلابی اور نہزتی بدن کے اوپر مامون کی طرف سے یہ سب سے بڑا ضربہ تھا دوسری جانب امام رضا علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ جو فکری انحرافات پیدا کیے گئے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں کیے گئے ہیں لہٰذا میں نے جو امام کی حدیث آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں لیکن ایک خاص نکتہ ہے جس کی طرف اشارہ کر گیا آپ کی زہمتوں کو تمام کروں گا امام عورضہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بندہ عابد اپنے ایمان کو استقمال حقیقت ایمان کو استقمال یعنی اس کو کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچا سکتا حتی تکونا تین خسلتیں تین عادتیں تین خسائل اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہیں پہلا امام فرماتے ہیں دین کی اندر تفقو دوسری چیز جو امام نے فرمائی وہ فرمائی حسن التقدیر فی المعیشہ اپنی ایکنامکس کے اندر بہترین تدبیر کرنے اور تقدر کرنے والا ہو وصبر وعل الرضایہ اور بدترین مشکلات میں صبر کرنے والا تین چیزیں امام نے تفقو فی الدین دیکھئے آج بہت سارے ولایت کے دشمن افراد جائے وہ سر اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم فقیح کا لفظ کہاں سے لے کر آئے امام کہنے اتفقو فی الدین میں آپ تمام عربی سے ذرا سا واقفیت رکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ تفقو کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں گے اس میں فائل کا یا اس کے لیے فائل کی جو آپ صورت میں لفظ استعمال کرنا چاہیں گے وہ کیا ہوگا وہ ہوگا فقی ہے امام اس دور میں کہہ کر جا رہے ہیں تفقو فی الدین اپنے دین کے اندر تفقو کرو تفقو یعنی کیا ہے فقاحت حاصل کرو دین کی یہ امام کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ خصلت نے اور اس کو پہلا درجہ دیا امام نے کہ بغیر دین میں تفقو کیے تم کبھی بھی دین کو اپنے مکمل حقیقتیں ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے لہذا آپ جو کہا جاتا ہے فقاحت کہاں سے آگئے فقاحت کو تیار امام نے کیا ہے اور تمام جتنے بھی فکری انحرافات تھے امام رضی علیہ السلام نے اپنے طور پر امام نے تمام فکری انحرافات کو رکھ درنے کی کوشش کی یہ حدیث انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا ایکنامکس بھی اس کے اندر موجود ہے مشکلات سے مقابلہ کرنے کی خسرت بھی اس کے اندر موجود ہے اور تفقہ فی الدین بھی اس کے اندر موجود ہے لیکن ایک آخری بات کر کے آپ کے ذہمتوں کو آج کے لئے تمام کروں کہ وہ انحرافات فکری جن کا امام رضی علیہ السلام نے خاص طور پر مقابلہ کیا ان میں سے اہم ترین انحرافات فکری یہ تھے کہ یہ باتیں امام کے دور میں کی جا رہی تھی امام کے دور میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ صرف آئیمہ علیہ السلام کی محبت کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے امام نے اس فکری انحراف کا بشدت مقابلہ کیا اور ہمارے پر بہت ساری روایات ہیں خاص طور پر امام کے بہت ہی نزدیکی اور بہت ہی زبردست صحابی اسماعیل بزنتی کو امام نے اپنے گھر پر بلایا بلانے کے بعد ٹھہرایا ٹھہرانے کے بعد دعوت تعام کرنے کے بعد امام نے اپنا بستر اس کو دیا اور وہ کہتا ہے کہ جب امام کا بستر مجھے ملا اور میں نے امام کی اتنی اپنی طرف توازو دیکھی تو ایک مرتبہ غرور کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو رہی تھی تو امام نے اسی وقت مجھے متوجہ کر کے کہا اے اسماعیل یہ جو غرور تیرے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہی چیز ہمیں امام نے سمجھائی ہے اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت خدا کی عبادت اگر ہمارے اندر نہیں لے کر آ رہی تو وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت نہیں ہے صرف ہمارے زبان کا لق لقا ہے اور وقت گزرانی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے امام علیہ السلام ائمہ کی محبت کا حقیقی معنی جس کو قرآن نے کہا اللہ کی محبت کا راستہ اتباع اہلِ بیعت عمل اہلِ بیعت کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا امام رضا نے بڑی شدت اس فکری انحراف کا مقابلہ کیا اور اس سے متعلق امام نے فرمایا کہ عمل کے بغیر اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت کسی کام نہیں آنی اگر حقیقی محبت کرنے والا ہے ناممکن ہے کہ وہ عمل نہ کرے انجام نہ دے ایسا شخص کے جو یہ سمجھتا ہے کہ اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنا اس کو عذاب جہنم سے بچا دے گا امام نے اس طرح کے افکار کو بشدت رد کیا خدا ہم سب کو اہلِ بیعت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق انعیت فرمائے بارِ الٰہ تجھے اس امام کی ولادہ وطبعہ سعادت کے دن پر ان کا حق کا واسطہ دیتے ہیں اور آج کے دن جو عیدی ہمیں تجھے تیری جانب سے چاہیے سوائے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے علاوہ برا الٰہ ہمیں کوئی عیدی اور کوئی تجھ سے نعمت درکار نہیں ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ بحق امام رضا تو امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ